سلام علیکم کیسے ہیں امید ہے سب خیریاں سے ہوں گے آج ہم لیکچر نمبر سیون ایسیو کے لیکچر نمبر سیون جس کے اندر ربورٹ ڈوٹ ٹی ایک سی فائل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایسیو کیوں سے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس ویب سائٹ کو اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں مزید اور کیا کیا ایڈ کرنا ہے ہماری ایسیو کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں تو ہم یہاں سے ڈیاغنوزز کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں اس کے ریزلٹ مل جائیں گے جو کہ ہم نے ربورٹ ڈوٹ ٹی ایک سی فائل جو بھی ہم نے ایسیو کی فائل کو ہم نے ایڈ کر لیا تھا پچھلی ویڈیو میں تو اب ہم کام کرنے لگے تھے ربورٹ ڈوٹ ٹی ایک سی فائل کے اوپر تو میں اس کا جو لنک ہے اس کو پہلے میں چیک کرتا ہوں کہ ربورٹ ڈوٹ ٹی ایک سی فائل اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہوئی ہے تو وہ کیسے شو ہو رہی ہے تو یہاں پر ہمیں ریبورٹ ڈوٹ ٹی ایک سی فائل بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایجٹ جو جو ایجٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آل کے لیے ہم نے اس کو ڈیس ایلو کیا ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو تھرڈ پارٹی جو بھی اب ہوتی ہے وہ آپ کی آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو اکسیس نکال سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ایک یہ والی میں نے فائل ایڈ کی ہوئی ہے سائٹ میپ اس کے اندر یہ ہمارا لنک دیا ہے اس کا بیسیکلی یہ مطلب ہوتا ہے جب بھی گوگل آپ کی ویب سائٹ کو کرال کرتا ہے تو یہاں پر اگر آپ کی یہ سائٹ میپ کی فائل اگر ایڈ ہو ایڈ کے ہیں جس کے آئی ہیں تو وہ تو سا سے پہلے اس کی اندر آتا ہے اور یہاں پر سائٹ میں ایڈ کے اندر اس کی بیسیکلی اس کی یو ایڈ ہوتے ہیں میں نے اس کو پھیچھلی ویڈیو میں خاص کر دیا تو اس کو سارے جتنے بھی اس کے اندر لنکس دی ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھتا ہے اور اس اس کے بعد جب وہ کرتا خلاق کرتا ہے اس کے بعد وہ ہمارے جو ریبورٹ ٹیٹس کی فائل ہوتی ہے اس کے اندر جیسے یہ لکھا ہوگا ہے جس جس لنک پاتھ کے اندر لکھا ہوتا ہے تو وہ اس فائل کو وہ اگنور کر رہتا ہے اور جو لو کی ہوتی ہیں اس کو وہ انڈیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بسکل اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کرولر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر گوگل کا کرولر جو آتا ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ویزٹ کرتا ہے تو وہ چیک کرتا ہے آپ کے سبھی یوریل کو تو اس کی ایس آنے کے لیے ہم نے سائٹ میپ کو ایڈ کیا ہوتا ہے تو یہاں سے اس کو سارے ہی جتنے بھی آپ کی ویب سائٹ کے یوریل ہوتے ہیں وہ اس کو ایزیلی مل جاتے ہیں اور یہاں سے وہ ایزیلی کرول کر لیتا ہے اور جو دیسیبل ہوتے ہیں ڈسالو یا ڈسیبل ہوتے ہیں لنکس اس کو وہ سکپ کرتا ہے اور جو اللہ ہوتے ہیں اس کو وہ کرول کرتا ہے تو یہ تھی ہماری ریبورٹ ڈوٹ ٹی ایکس ٹی یا ہماری ریبورٹس لکھنا ہے ریبورٹس ڈوٹ ٹی ایکس ٹی جب بھی آپ نے کسی ویب سائٹ کا ریبورٹس فائل کو چیک کرنا ہے تو آپ نے ریبورٹس ڈوٹ ٹی ایکس ٹی لکھنا ہے نہ کر ریبورٹ ریبورٹس لکھنا ہے ایسا لکھانا ہے آپ نے تو یہ بھی آپ نے اگر آپ کے پاس ورڈ پرس کی ویب سائٹ ہے تو آپ یہ جیسے ہم نے آل این ون ایس سی او ایک ہم نے پلگن انسٹال کیا تھا اس کی مدد سے بھی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہو اور اگر آپ نے یہ یوز سے انسٹال کیا ہو اس کے ٹول کے اندر آگے یہ بیسیکلی آٹومیٹکلی بھی انسٹال ہو جاتا ہے اگر اگر یہ انسٹال نہ ہو تو آپ نے فائل ایڈیٹر کے اندر آنا ہے یوز کے اندر آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فائل ایڈیٹر کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو اپشن آ رہا ہوگا کریئیٹ ریبورٹس فائل ریبورٹس فائل تو یہاں سے بھی آپ اپنی فائل کو جریٹ کار سکتے ہو کریئیٹ کار سکتے ہو تو جس چیز لنک کو آپ نے اللہ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے اللہ کار رہتے ہو جس کو آپ نے سکپ کرنا ہے وہ آپ سکپ بھی کار سکتے ہو اگر آپ کو اس کی سمجھنے لگ رہی ہے یہاں سے آپ کو کچھ مشیوز آ رہا ہے تو آپ اس کو سیمپل آپ یہاں سے سبسائیڈ کے اوپر آئے ہیں اور یہاں پر آپ نے سرپس کرنا ہے جو بھی آپ نے فائل ہے نہیں آپ کو چاہیئے جس آپ کی ریبورٹ ڈور ٹی اکس ٹی فائل تو آپ نے جہاں لکھنا ہے ریبورٹ ڈور ٹی اکس ٹی جنریٹر تو آپ نے کوئی بھی ایک جنریٹر کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے میرے پاس جیسے فری ریبورٹ ڈور ٹی اکس ٹی جنریٹر ہے میں اس کو اوپن کروں گا آمار ٹی�� ٹی اگر آپ نے کوئی اور ڈور ٹی اپس آپ کو ایرے کے سا اپنے لنک ایلو کرنا ہوتا ہے کونسا لنک آپ نے ایلو کرنا ہوتا ہے یا ریفیوز کرنا ہوتا ہے یہاں آپ نے جو آپ نے فائل کو کروانا ہے ان کو آپ نے ایلو کر دینا ہے جو آپ نے فائل کو نہیں کروانا بیسیکل یہ ایک بات ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا یہ انجرز ٹیک ہمارے پاس کٹیگریز ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے کوپی کرتا ہوں اس کو میں یہاں لے کراتا ہوں یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو میں کروانا چاہتا ہوں تو آپ اس کو بیسیگلی آگ اس کو ایڈ کر سکتے ہو آپ اپنا لنک ایڈ کر سکتے ہو یہاں پر سلیس کے بعد آپ یہاں پر اپنی فائل کا لنک ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں سے آپ کریئٹا ریبورٹ اور ٹی ایکس کی فائل کو آپ نے ایڈ کیا تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو فائل کو آپ نے دیسیبل کر دینا ہے اور یہاں پر اگر آپ نے ساتھ یہاں پر آپ نے اگر سائٹ میں آپ کو بھی ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ میں یہاں سے ایڈ کر رہتا ہوں یہاں سے ہمارے پاس سائٹ میں ایڈ کر لنک دیا ہوئے اس کو بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز کا ایڈ کرنا چاہتے ہو وہ ایڈ کر سکتے ہو اور جو سرچ ریبورٹ ہے وہ گوگل ہے گوگل کو آپ یہاں سے ہلو کر سکتے ہوں کی اگر ہے تو اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو موبائل کی موبائل پر کرنا چاہتے ہو اگر ویویب پر چلتا ہے گوگل موبائل پر اگر آپ اس کو ڈیس Netflix اور نوہ کرنا چاہتے ہو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہو اگر آپ کہ یعا ہوا سرور ہے تو یعا ہوسوں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہو بنگ سے کر سکتے ہو اس طرح اور بھی کافی ہے جہاں سے آپ یہ بیدو ہے یہاں سے اس کو بھی آپ لوگ کر سکتے ہو یا آپ سمپل سبھی کوئی ایڈ کر کے آپ سبھی کو اوٹو اوٹو ڈیفارٹ یہ دیا ہو ہے سبھی کے سمپل اس کو ایک ہی ٹائم میں سبھی کو یہاں سے اپنی فائل کو ایڈ کرتے جائیں گے یہاں سے آپ اتنی بھی اپنے فائل ایڈ کرنے ہوں ہے یہاں سے آپ فائل ایڈ کرتے جائیں جیسے میں ایک اور فائل ایڈ کرتا ہوں یہاں سے ایکسرسائز کے اندر آتا ہوں اور یہاں سے ٹیکنول یہ کچھ نیم ہے تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ بھی ایک کٹیگریز ہے یہ Jawli linen ہے اس کو میں اگر یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور یہاں پیسٹ کرتا ہوں میں کرتا ہوں کہ اس کو بھی میں نشź لوortion کرنایا جاں ایس لو광 کرنا ہے وہ آپ جہاں سے کر سکتے ہو یا سے اگر اس کو لوگ کرنا تو یہ لوگ کرنا چاہتے ہو تو اب اس لوگ کر دو اور اسی طرح آپ نے کپ کی کنٹرول سی آپ یہاں پر اس کو بھی پیس کا سکتے ہو اچھ ٹی ٹی بیٹ سے نکال کے یا اس کو اگر آپ لنک اٹھانا چاہتے ہو اس کو اٹھا بھی سکتے ہو تو یہاں سے آپ نے کریئیٹ اور بوٹکس کو کلک کرو گے تو ہمیں یہ فائل دوبارہ ہمیں بتا دے گا یہ یہ جو فائل اکی اس کو اس نے جس ایلو کر دیا اور یہ آپ کا سائٹ میں بھی ایڈ کار دیا یہاں سے آپ کا ہاتھ سیٹ موٹ کسکتا ہے تو یہاں سے آپ کو کوپی کار سکتے ہو اگر آپ نے کوپی کر اگر آپ نے ایڈر کے اندر آپ نے ڈالنے کے اندر آپ نے ڈال سکتے ہو یا اگر نہیں اگر ایسے نہیں کرنا چاہتے تو جہاں سے create and download کی option آئے گی جہاں سے آپ نے اپنے ایج جہاں آپ ڈیسٹ اپ جہاں پر آپ نے save کرنا ہے report اور جہاں سے آپ نے text file کو آپ نے click کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے اس کو save کرتے ہیں یہ آپ کی file report.tx file download ہو جائے گی اور اس کو آپ نے اپنے اپنے پینل کے اوپر جانا ہے جیسے کہ میرے پاس ہے award space.login اس کو کروں گا میں جہاں سے میں اس کو login کرتا ہوں اپنے اس چانس سے اس کا username password دینا ہے جیسے میرے پاس یہ username ہے اس کا password لکھتا ہوں اور اس کو میں redirect کرتا ہوں login کرتا ہوں تو یہ جسی جو بھی آپ نے جسی ویب سائٹ کی یا اپنے ڈیمین بائی کی یا اس کا ایک cPanel ہوگا آپ نے وہ cPanel کے اوپر اپنے جانا ہے وہاں سے آپ نے login کرنا ہے آپ کا جو cPanel ہے وہ آپ کا login ہو جائے گا یہ شاید نیرسل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ issue آ رہا ہے تو یہ login ہو گیا تو اب ہمیں اس کی فائل یہاں سے میں اس کی پہلے اس کو انگلیش میں چینج کر لوں تو یہ ٹول آگے یہاں سے file manager جیسے ہم نے پہلے سائٹ میں کو ہم نے ایڈ کی ہے اسی طرح ہم نے report کی فائل کو بھی ویسے ہی ایڈ کرنا ہے یہ directory اس کو آپ نے open کرنا ہے یہاں سے آپ نے upload کے اوپر جانا ہے یہاں سے آپ نے select کرنی file کو جو آپ کی یہاں پر لکھی ہو گئی یہاں میں اس کو search کر لیتا ہوں اگر آپ نے search کرنا تو یہ search بھی ہو جائے گی یہاں سے آپ نے اس کو upload کرنا ہے تو آپ یہاں سے simply اس کو upload کر دے ہوئی یہاں پر ہمیں message کو کروا دے گا کہ آپ کی جو file ہے وہ آپ کے project کے اندر successfully upload ہو گئی ہے یہ basically میرے پاس ایک اور project ہے اس کی ڈمین صحیح سے work کرنی رہی تھی یہ ہمارے پاس فیزر ویزر کی ہے تو basically آپ کو جو آپ کا client ہے وہ بھی alone نہیں کرتا وہ بھی آپ کو ڈیوزر دیتا آپ کو سی پینل کی قصص آپ کو صرف ورسلو ڈیشپورڈ کی قصصد دیتا ہے تو آپ اسی لیے اس کو آپ بھی آپ جہاں سے plugin ایڈ کر کے use کو بھی تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو otherwise آپ clients سے رابطہ کریں اور اس کو بولیں کہ یہ issue آ رہا ہے اس کو میں نے یہ جو file میں نے آپ کے admin c panel کی مجھے access چاہیے میں نے یہ file آپ کے project کے اندر ایڈ کرنی ہے تو پھر آپ کو وہ یا تو آپ کو وہ اس کے access دے دے گا یا وہ آپ سے file لے کے وہ خود add کر دے گا تو یہ تھی ہماری ویڈیو روبوٹو ڈی ایکس ٹی وی فائل کے اوپر جس میں ہم نے یہ جانا کہ ہم اس کو کیسے upload کرتے ہیں plugin کی مدد سے بھی اور c panel کے ذریعے بھی اور اس کا ہمیں purpose ہمیں بتایا کہ اس کا کیا purpose ہے ہم اس کو کیوں use کرتے ہیں یہ basically google جب crawl کرتے ہیں ہماری website کو اس کی احسانی کے لیے ہمیں سارے links ایک ہی file کے اندر مل جاتے ہیں اور وہ easily ساری جتنی بھی links ہوتے ہیں ان کو بہت easy طریقے سے ساری جتنی بھی ہمارے pages ہوتے ہیں ان کو crawl کر لیتے ہیں اور اس طرح آپ کی جو website کے indexing speed ہے وہ بھی کافی فاسٹ ہو جاتی ہے اور جلدی سے آپ کی website آپ کی index ہو جاتی ہے اور pages جتنے بھی آپ نے add کی ہوتے ہیں جو اپنے لوگ کی ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے جلدی سے crawl index ہو جاتے ہیں تو thank you so much اللہ حافظ